بلو ٹوٹھ کو آخر بلو ٹوٹھ ہی کیوں بولا جاتا ہے اور یورپ میں مجود ایک ایسا بےہودہ ہوتل جس کی نہ تو دیواریں ہیں اور نہ ہی کوئی چھت اور دنیا کے زیادہ تر ہوائی جہازوں کا رنگ سفید ہی کیوں ہوتا ہے ایسی ہی عجیب چیزوں کے بارے میں آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون دوستو اگر میں آپ سے بولوں کہ ایک ایسی لیگل کمپنی بھی ہے جو کوئین علیزابیت کی موت کی تیاری کر رہی ہے تو آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بلکل سچ ہے دراصل کوئین علیزابیت کی موت کی تیاری کوئی اور نہیں بلکہ بی بی سی کمپنی کر رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئین علیزابیت کی کافی ایج ہو چکی ہے اور ان کی کبھی بھی موت ہو سکتی ہے اور یہ جب بھی ہوگی تب یہ نیوز صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن جائے گی اور اسی لئے بی بی سی اپنے ہوسٹ کو اس کنڈیشن کی تیاری پہلے سے ہی کروا رہی ہے نمبر ٹو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ہر روز کئی کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی کار کسی بھی انسان کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہوئے کار میں بے حد ایڈوانس قسم کی ٹیکنولوجیز کو بھی انسٹال کیا جاتا ہے لیکن دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال انیسو بیس میں جب انگلین میں انہی طریقے کے کار ایکسیڈنٹس ہوت سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہاں کی بہت سی کار میکنگ کمپنیز نے کچھ ایسا کیا جسے دے کر آپ کے ہوش بھی ضرور اڑ چائیں گے اصل میں دوستو انگلین میں سال انیسو بیس کے آس پاس کچھ اس طریقے کے پیڈرین کیچرز کو کار میں انسٹال کیا جاتا تھا جس کا تھو جب ڈرائیور ایک لیمٹ سے زیادہ بریک پیڈل کو پریس کرتا تھا تو یہ کیچر اس طریقے سے کھل کر گاڑی کے سامنے موجود انسان کو چوٹ پہنچانے کے بجائے اس کو سیو کر دیا کرتے تھے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ٹیکنولوجی اس ٹائم پر کافی ایڈوانس مانی جاتی تھی دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانی پینے کا سب سے یونیک سٹائل کس اینیمل کا ہوتا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ایلیفنٹ کے علاوہ کسی اور جانور کا سوچے گا لیکن آپ کی سوچ تب بدل جائے گی جب آپ کتے کے یونیک پانی پینے کے سٹائل کو دیکھو گے ڈاغز ہیومن یا باقی اینیملز کی طرح ویکیوم کی ہیلپ سے نہیں بلکہ اپنی زبان کو بے کی طرف بین کر کے پانی پیتے ہیں اور آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ تمام انسانوں اور جانوروں میں پانی پینے کی یہ کوالٹی صرف ڈاغز میں ہی پائی جاتی ہے فیکٹ نمبر فور سے پہلے اگر تو آپ نے ہمارا چینل پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینک یو سو مچ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں دوستو اکثر جب کوئی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گلاب یا کوئی اور چیز گفٹ کرتے ہیں لیکن دوستو جپان میں ایک رسم ہوتی ہے جس میں ایک لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اس رسم میں لڑکے کی شرٹ کا یہ والا بٹن لڑکے سے مانگتی ہے اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو بٹن ہوتا ہے وہ دل کے قریب ہوتا ہے اس لئے لڑکے اپنی شل کا یہ والا بٹن توڑ کر لڑکی کو دے دیتے ہیں ایک بار ایک ماں جس کے دو بیٹے تھے سیڈلی اس کے ایک بیٹے کی موت ہو گئی جس سے اس کے دوسرے بیٹے پر کافی برا اثر پڑا اور وہ اپنی ماں سے ضد کرتا تھا کہ اسے اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس کی ماں نے اس کی اس وش کو پورا کرنے کے لیے ایک بے حد ہی کریٹیف کام کیا جسے سن کر آپ شاید یقین نہ کریں اسمان نے اپنے دوسرے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی گریو کے پاس ایک سینڈ باکس بنوا دیا تاکہ اس کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تو کم از کم اس کے آس پاس کھیل سکے نمبر سکس مکڈونلڈز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا فیور فاس فوڈ برینڈ بھی ہوگا لیکن جب آپ اس کی مارکٹنگ سٹریٹیجی کے بارے میں سنیں گے تو آپ ضرور حیران ہوں گے کچھ سال پہلے مکڈونلز کو کچھ نایاب پولوں کے سیڈز ملے تھے تب انہوں نے ان سیڈز کو ایک ہائی وے کے سائیڈ میں لگا دیا اور ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ایون اس جگہ کے اونر کو بھی نہیں لیکن جب وہ گولڈن فلاور گروہ ہوئے تب سبی کو اس کے بارے میں پتا چل گیا اور جب اس پلارٹ کے مالک نے اس کو کٹنا چاہا تو پتا چلا کہ وہ فلاورز کالیفورنیا میں اتنے ریر تھے کہ ان کو کٹنا تو دور کی بات تھی انہیں ٹچ کرنا بھی الو نہیں تھا اور آج اس جگہ پر وہ فلاورز فری میں مکڈونلز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں نمبر سیون ایک دفعہ ایک وومن کے پاس ایک پیٹ تھا اور وہ بھی ایک پائتن اور ایک سامپ ہنے کے باوجود بھی وہ وومن اس کو بہت چاہتی تھی اور وہ سامپ بھی اسے اسی کی طرح ہی پسند کرتا تھا وہ سامپ لگ بگ چار میٹر لمبا تھا اور وہ کافی ہیلڈی تھا لیکن ایک بار اس سامپ نے کھانا پینہ چھوڑ دیا اور تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ بھوکا رہا تو وہ وومن اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے سامپ سے ابزروف کیا اور اس عورت سے کچھ سوال پوچھے جیسے کیا یہ سامپ آپ کے ساتھ سوتا ہے کیا وہ آپ کو سوتے میں دھیان سے دیکھتا ہے اور کیا وہ سوتے ہوئے آپ کے ساتھ لپٹتا ہے اس عورت نے ان تمام سوالات کا انصر ہاں میں دیا تب ڈاکٹر نے اسے کچھ عجیب ہی بات بتائی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اب آپ کو اس سامپ کو زو میں بیج دینا چاہیے کیونکہ یہ اب آپ کو کھانے کا پلان کر رہا ہے اور اسی لئے آپ سے لپٹ کر یہ آپ کا سائز میئر کر رہا ہے اور اسی لئے یہ بھوکا رہ کر آپ کے لئے اپنے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہے اس فیکٹ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سگے ہوں وقت آنے پر وہ آپ کو نقصان بھی پنچا سکتے ہیں اسی لئے ہمیشہ الیٹ رہیں نمبر ایٹ دوستو اگر آپ کچھ ورڈ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یاد نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں اپنی مٹھی کو بند کریں اور پھر اس ورڈ یا چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مٹھی بند کر کے کچھ یاد کرنا آپ کے برین کی ایکٹیویٹی کو انکریز کر دیتا ہے اور میمری کو بھی امپروف کرتا ہے جو آپ کو یاد کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے دوستو اگر آپ کو کئی ورڈ یاد کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ بھی یہ طریقہ یوز کر کے یاد کرنے کی کوشش کرنا اور کیا واقعی ایسا کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن دوستو ہم تقریباً روز ہی بلو ٹوٹ کو یوز کرتے ہیں کسی کو کچھ چیز سینڈ کرنی ہو یا پھر میوزک سننا ہو یا پھر کارل پر لمبی بات کرنی ہو بلو ٹوٹ ہی ہمارے سارے کام انجام دیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بلو ٹوٹ کو آخر بلو ٹوٹ ہی کیوں کہا جاتا ہے دوستو اصل میں بلو ٹوٹ کا یہ نام دسویں صدی کے بادشاہ کنگ ہیلٹ بلو ٹوٹ کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ اس بادشاہ نے ناروے اور ڈین مارک کو کنیکٹ کیا تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے کمپیوٹر وائلیس ٹیکنالوجی اور سیل فونز کو کنیکٹ کرتی ہے تو دوستو کیا آپ اس فیکٹ سے پہلے بلو ٹوٹ کے نام کے پیچھے چھوپی اس وجہ کو جانتے تھے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹین دوستو سیرت افریقہ شوک رکھنے والے لوگوں کے لیے بیچ بہت دلچسپ جگہ ہوتی ہے دنیا بر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیچز موجود ہیں جہاں پر ہر سال لاکھوں تعداد میں ٹوریس جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن امریکہ کے سٹیٹ ہوای میں ایک ایسا بیچ موجود ہے جس کی ریت سبز رانگ کی ہے اور اگر اس ریت کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے گرین کرسٹلز کی طرح نظر آتی ہے بیسیکلی آج سے تقیباً 49000 سال پہلے اس بیچ کے پاس موجود ایک پہاڑ میں والکینک ایرپشن ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے گرین کرسٹلز اس پوری بیچ پر پھیل گئے اور یہ بیچ سبز رنگ کا ہو گیا دوستو اب اس بیچ کو تین متلف ناموں سے پکارا جاتا ہے سب سے پہلا نام مہانہ بیچ اس نام کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے کہ جس پہاڑ میں 4000 سال پہلے والکینک ایرپشن ہوا تھا اس کا نام پو مہانہ تھا اسی لئے اس بیچ کو مہانہ بیچ کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام پاپا کولیا بیچ ہے اصل میں سردی کے موسم اس بیچ پر ہر طرف پیسیفک گولڈن پلاور دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک پرندہ ہے اور ہوائی لینگویج میں اس پرندے کو پاپا کولیا کہا جاتا ہے اسی لئے اس بیچ کو پاپا کولیا بیچ بھی کہا جاتا ہے اس بیچ کا تیسرا نام گرین سینڈ بیچ ہے اور یہ نام اسے اس کی گرین لک کی وجہ سے ملا تھا نمبر 11 ایلن مسک ایک ایسا نام ہے جسے سن کر لگتا ہے کہ ورلڈ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے چاہے وہ مارس پر رہنا ہو یا پھر بینہ ڈرائیور کے کسی کار میں سفر کرنا ہو آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ فلمی دنیا کو حقیقت میں بدلنے والا ایک جینئیس انسان ہے اور اسی انسان کا ایک نیو پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے نیورا لنک جو کہ ایک چھوٹا سا چپ ہوگا جس کی ہلپ سے آپ اپنے کسی بھی فیورٹ میوزک کو ڈیریکٹلی اپنے برین میں سن سکیں گے نمبر 12 دوستو آپ اکثر باہر گھومنے جاتے ہوں گے پروہوٹیلز وغیرہ میں سٹے بھی کرتے ہوں گے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک ایسے ہوتل میں رات گزاریں گے جس کی نہ تو چھت ہے اور نہ ہی کوئی دیواریں ہیں تو آپ یقینا انکار کریں گے کیونکہ ایسے روم میں آپ کو بالکل بھی پرائیویسی نہیں ملے گی لیکن دوستو سیوزر لینڈ میں ایک ایسا ہوتل مجود ہے جس کی نہ تو کوئی دیوار ہے اور نہ ہی کوئی چھت وہاں آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی پڑتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں کون جاتا ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہوتل میں روم ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ابھی بھی نو ہزار ایسے لوگ ہیں جو کہ ویٹنگ لیسٹ پر ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور وہ اس ہوتل میں رات گزاریں نمبر تھرٹین دوستو اب ہوتلز کی ہی بات ہو رہی ہے تو آپ کے ایک اور عجیب ہوتل کے بارے میں بتاتے ہیں ڈینر ان دا سکائے دوستو دوبئی میں ایک ایسا ریسٹرانٹ ہے اس کا ویو کچھ ایسا ہے آسمان میں لٹکے اس ریسٹرانٹ میں کیا آپ ڈینر کرنا چاہیں گے اس ریسٹرانٹ کا سٹاف کچھ اس طرح سے اپنی کمر پر بیلٹس باندھ کر فوڈ سرف کرتا ہے اور جو فاربز میکزین ہے اس میں یہ ورڈز ٹین موسٹ انیوجر ریسٹرانٹ کی لسٹ میں بھی آیا تھا ڈینر ان دا سکائے آپ اس کی بہت ساری پکچرز نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو کیا آپ اس ہوتل میں ڈینر کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر فورٹین دوستو پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے ویل اس دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے یہ سائز میں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ شارک جیسی ہترناک مچھلی کو بھی ایک ہی بائٹ میں نکل سکتی ہے دوہزار چودہ میں ایک خبر دنیا بار میں ہی تیزی سے پھیل گئی کہ کینیرا میں مجود ایک قصبے کے بیچ پر اچانک سے ایک بلو ویل کی لاش آ گئی ریسرچر فوری طور پر وہاں پہنچے اور انہوں نے اس ویل کی لاش پر تحقیق کرنا شروع کر دی جس کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک مادہ ویل تھی دوہزار چودہ نے اس ویل کا دل نکال کر اسے ایک سپیشل ٹیکنیک کی مجھ سے پریزرو کر لیا اس ٹیکنیک کو پلاسٹینیشن کہا جاتا ہے جس میں ویل کے دل میں پانی کو پلاسٹک سے ریپلیس کر دیا گیا اسی لئے دیکھنے میں اب یہ ایک پلاسٹک کا دل لگتا ہے جبکہ ویل کا یہ دل بلکل ریل ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کے دل کا وزن 400 پاؤنڈ یعنی تقریباً 180 کلو گرام ہے اور اس کا سائز 6.5 فیٹ ہے اس دل کو کینیڈا میں مجود رائل انٹیریو میوزیم میں رکھا گیا ہے آپ میں سے کون اس دل کو ریل میں دیکھنا چاہے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر ففٹین دوستو آپ بات کرتے ہیں ہوای جہاز کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے آپ نے بھی کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہوای جہاز کا رنگ ہمیشہ سفید ہی کیوں ہوتا ہے دراصل دوستو اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں جنہیں شاید آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے جہاز کا رنگ وائٹ ہونے کے پیچھے سینٹیفک وجوہات ہوتی ہیں جہاز کو سفید رکھنے کی سب سے بڑی وجہ گرمی سے بچانا ہے جہاز زیادہ تر اسمان میں دوپ میں ہی رہتا ہے اس پر سیدھے سورج کی کرنے پڑتی ہیں جنہیں الٹرا والٹ لائٹ بھی کہا جاتا ہے جن سے بہت تیز گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین ایسے میں سفید رنگ پلین کو گرم ہونے سے بچاتا ہے سفید رنگ ایک اچھا ریفلیکٹر ہوتا ہے اور یہ سورج کی کرنوں کو 99% ریفلیکٹ کر دیتا ہے اس سے پلین گرم نہیں ہوتا سفید رنگ کے اوپر کسی بھی قسم کا سکریچ یا خروچ ہو تو وہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے لیکن سفید کے بجائے پلین کا کوئی اور کلر ہوگا تو وہ چھپ جائے گا اور دوسرے کلر کی نسبت سفید رنگ کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے اور سفید رنگ کرنے سے جہاز کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے مددار فیکٹ کون سا لگا نیچے کمنٹ باکچ میں ضرور بتائیے گا آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ